شیخ عبدالقادر جیلانی کا سنا دوں کہ آپ جب پہلی مرتبہ ممبر عواز پر بیٹھے تو آپ پر حیبت تاری ہو گئی ہے خطبہ اور بلغائے بغداد بیٹھے تھے بڑے بڑے جادو بیان خطیب بیٹھے ہوئے تھے تو غاؤس پاک چپ ہو گئے حیبت پڑ گئی ان پر کہ میں کیسے بولوں ذرا تعمل کیا یوں آنکھیں بند کی تو نانا پاک جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے فرمایا عبدالقادر بیٹا بولتے کیوں نہیں عرض کی حضور سامنے میرے جو ہے یہ بغداد کا بہت بڑا ایک اہل علم کا مجمع بیٹھا ہے جو فساد و بلاغت میں نابغے روزگار ہے اور بیان میں خطابت میں لا جواب طبقہ بیٹھا ہوا ہے تو میں ان کے سامنے کیا بول سکتا ہوں فرمایا مو کھول مو کھولا تو جناب محمد الرسول اللہ نے سات بار آپ کے مو مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا آئے پھر حضرت علی آئے آپ نے چھ مرتبہ مو میں تھوکا فرمایا بیٹا بول انہوں نے کہا حضرت انہوں نے سات مرتبہ آپ نے چھ مرتبہ فرمایا کہ حضور کے عدب کی وجہ سے اس کے بعد پھر عبدالقادر بولا عبدالقادر ایسا بولا کہ پوری کائنات دم و خود ہو گئی اور وہ آواز دی ایک مرتبہ حضرت خضر گزر رہے تھے تو غوث پاک نے اوپر دیکھا ستر ہزار کا مجمع دیکھا فرمایا کہ یا اسرائیلی یو اسما کلام محمدی اے اسرائیلی رک جا اس محمدی کا کلام سنتا جا تو حضرت خضر علیہ السلام نیچے اترے مجمع میں بیٹھے غوث پاک کا خطاب سنا اور پھر گئے تو یہ ہماری روایت ہے میں اللہ کے فاضل سے مجھے ہچکچاہٹ کوئی محسوس نہیں ہوئی پہلے دن سے ہی لیکن اب بھی جب بھی میں بیٹھتا ہوں کہیں بھی بیٹھوں تو اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتا ہوں کہ معانی اور الفاظ کی خیرات عطا فرما میں بے بزاعت ہوں بے علم ہوں تو جو کچھ کہلوانا چاہتا ہے وہ اس کی توفیق دے اب دیکھئے وہ کیا دیتا ہے مجھے دامن تو میں نے پھیلایا ہے نا لوگوں کو تو بڑا ناز ہے اپنے علم پر کوئی مولوی کوئی خطیب اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا بلکہ اپنی مشق اور اپنی مہارت علمی پر اسے ناز ہوتا ہے وہ بغیر اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کیے شروع کر دیتا ہے تو میں مطرفِ اجز ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بے مایہ ہوں بے سرمایہ ہوں اس ان تمہیدی کلمات کے بعد آج